ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو دوستو آج جو مووی میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں ہمیں ایک ایسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس پر گریوٹی بلکل اثر نہیں کرتی اور وہ ہوا میں تیتا رہتا ہے اس کے لئے لائف بہت ہی مشکل تھی اس لئے یہ سٹوری دکھی بھی ہے اور ایموشنل بھی مووی کے شروع میں ہم نیتالیہ نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ پریگنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈلیوری کا وقت آ چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے تو اس کی موم الینہ اس کو ہسپیٹر لے کر آتی ہیں راز زیادہ ہو چکی تھی اس لئے سب ڈاکٹرز گر جا چکے تھے لیکن وہاں ایک نرس ہوتی ہے جو ان کی ہیلپ کرتی ہے اور ڈلیوری کر دیتی ہے جب ان کا بیبی ہوتا ہے تو انہیں یہ دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا بیبی تو ہوا میں فلائی کر رہا ہے نتالیا یہ دیکھ کر گبراتی نہیں بلکہ خوش ہوتی ہے وہ اپنی موم کو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک انجل بچے کے پیدائش ہوئی ہے لیکن نتالیا کی موم ایک سمجھدار لیڈی ہے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بچہ ابنارمل ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ویڈاوٹ گریوٹی پیدا ہوا ہے اب دونوں گبرات جاتی ہیں کہ کہیں کوئی ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے وہ فوراں ہسپیٹر سے نکلاتے ہیں نرس نے سمجھاتی ہے کہ ابھی آپ کے جانے کا وقت نہیں ہے لیکن وہ دونوں جلتی سے گھر آ جاتی ہیں جب دونوں گھر آ جاتی ہیں تو ایلینا نتالیا سے ایک عجیب سوال پوچھتی ہے کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا باپ کون ہے لیکن نتالیا کو یاد نہیں آرہا تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے لینا کہتی ہے کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے اور ہمیں اس بات کو سیکرٹ ہی رکھنا ہوگا اگر اس بات کا کسی کو بھی پتا چل گیا ہمیں کئی مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس بچے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ برا ہوگا اس لئے ہمیں یہ بات کسی کو نہیں بتانے اس کے بعد وہ اس بیبی کا نام آسکر رکھتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو سنبالنے میں انہیں مشکلات پیش آ رہی تھیں کیونکہ اس پر زمین کے گریوٹی کا کوئی اثر نہیں تھا جب وہ اسے اکیلہ چھوڑتے تو وہ ہوا میں اڑکا چھت سے جا لگتا اس کی نانی اس کے لئے مختلف بیٹس بناتی ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس کے بعد یہ چھت کو بھی سوٹ بنا دیتی ہیں کہ اگر یہ اوپر چلا جائے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے علاوہ آسکر کی مام اور نانی بچے کا بہت ہی زیادہ خیار رکھتی ہیں اور اکیلہ نہ چھوڑتیں کہ یہ گھر سے باہر گیا تو ہوا میں اڑکا کہیں خلا میں نہ چلا جائے پھر وقت گزرتا ہے اور آسکر بڑا ہونے لگتا ہے آسکر کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی گھر میں بیٹھ کا وہ موسیلی سپر مین اور بیٹ مین دیکھتا رہتا اور امیجن کرتا کہ وہ بھی بیٹ مین ہے آسکر ماں سے اکثر اوقات پوچھتا رہتا ہے کہ وہ لوگ اسے گھر سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے لیکن وہ اس کی بات کو گنور کر دیتے ہیں آسکر اکثر گھر کی کھڑکی سے باہر اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا رہتا اور بچوں کو بھی جو سکول جا رہے ہوتے اور کھیلتے بچوں کو بھی دیکھتا اور عزال دنگی کو مس کرتا تھا وہ سوچتا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہے گا ایک دن وہ تانگا کر کھڑکی سے باہر جانے لگتا ہے تو اس کی نانی دیکھ لیتی ہیں وہ اسے غوصہ ہوتی ہیں پھر سارے گھر کی کھڑکیوں کو سیل کر دیا جاتا ہے نانی سمجھاتی ہے کہ تم گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤگے جس انکر آسکر کی ماں نتالیا غوصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کب تا کسے گھر میں چھپا کر رکھیں گے ایک نہ ایک دن تو اسے باہر جانا ہی ہوگا پھر نتالیا آسکر کو تیار کرتی ہے اس کی جیکٹ میں دو پتھر رکھتی ہے تاکہ وہ اڑ نہ جائے وہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتی اور آسکر کو باہر لے کر چلی جاتی ہے اس حاد میں وہ آسکر کو بتاتی ہے کہ سوپرمین کی طرح اپنا راج کسے نہیں بتائے گا ورنہ وہ بھی کبھی سوپرمین نہیں بن پائے گا ایک دن آسکر اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتا ہے وہاں اس کی ٹکر ایک لڑکی اگاثہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا سمان گر جاتا ہے اگاثہ اس پر چلاتی ہے اور اسے دو پانی کے بوٹلز ہاتھ میں تھماتی ہے اور پنش کرتی ہے کہ اب تم انہیں لے کر میرے ساتھ گھر آوگے آسکر انکار کرتا ہے لیکن اگاثہ انسسٹ کرتی ہے تب آسکر اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور پنی ماں کو بغیر بتائے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے راستے میں اسے دو بوٹلز اور جیب میں پڑے دو پتھوں کی وجہ سے وزن محسوس ہوتا ہے تو وہ جیب میں پڑے پتھر نکال دیتا ہے اب اگاثہ کے ساتھ اس کی فرنشپ ہو جاتی ہے جب وہ اگاثہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اسے پانی کی باٹلز مانگتی ہے لیکن آسکر پانی کی باٹل دینے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے پانی کی باٹل دے دیں تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا گاثہ نہیں سمجھتی اور اسے پانی کی باٹلز چھین لیتی ہے جس سے آسکر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ جگہ اوپر سے بند تھی اس جی آسکر کھولی واہ میں اڑنے سے بچ جاتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے گاثہ یہ دے کر گبرا جاتی ہے اور چلا کر اسے سپرمین کہتی ہے وہ گاثہ سے ہیل مانگتا ہے تو وہ اندر سے اپنا پتھروں سے بڑا پنک بیگ لاتی ہے اور ان کا آئیڈیا تھا کہ ان پتھروں کو وہ اپنے پاکٹ میں رکھے گا ان کا یہ پلان کامیاب ہوتا ہے اور آسکر نیچے آ جاتا ہے پھر ان کی گہری دوستی ہو جاتی ہے پھر آسکر اگاثہ سے پرامس لیتا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی دوسری طرف آسکر کی ماں اور نانی اس کے غائب ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہیں وہ اسے ڈھونڈتی ہیں پھر وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ وہ اب ہوا میں اڑ چکا ہے کیونکہ جو پتھر انہیں اس کے پاکٹ میں رکھے تھے وہ انہیں راستے میں پڑے ملتے ہیں پھر آسکر اسی بیک کے ساتھ جو اسے اگاثہ نے دیا ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے پھر وہ اپنی مدر کو اگاثہ کے بارے میں بتاتا ہے پھر اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنا راز اسے تو نہیں بتا دیا لیکن وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا پھر آسکر اور اگاثہ کئی روز تک ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں پھر ایک دن آسکر کی ماں جان جاتی ہیں کہ اگاثہ اس راز کے بارے میں جانتی ہے پھر اس کی ماں اسے اگاثہ سے ملنے نہیں دیتی اگاثہ گھر آتی ہے لیکن اطالیہ اسے واپس بیج دیتی ہے پھر محلے کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آسکر کی ماں اور نانی آسکر کے ساتھ برا سلوک آ رہی ہیں کیونکہ نہ تو وہ باہر آ سکتا ہے نہ وہ سکول جا سکتا ہے اس لئے وہ پولیس کو بتا دیتی ہیں اگلے ہی دن پولیس آ جاتی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ بچے کو سکول نہ بیجنا جرم ہے اس لئے آپ کو اسے سکول بیجنا ہوگا مجبوراً انہیں آسکر کو سکول بیجنا پڑتا ہے پھر نانیہ اس کے ساتھ سکول جاتی ہے لیکن وہ سمجھ جاتی ہیں کہ آسکر نارمل لائف نہیں گزار سکتا تو وہ اسے واپس لے آتی ہیں انہیں تالیہ اس کی ماں بہت روتی ہیں اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور ایک جگہ رہنا شروع کر دیتے ہیں کافی سال گزرے چکے ہوتے ہیں اب آسکر بھی جوان ہو جاتا ہے اس کی ماں کافی اوڑ ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی نانی کی ڈیتھ ہو چکی تھی آسکر کے پاس اب بھی وہ بیگ ہوتا ہے جو گاتھانوں سے دیا تھا وہ کبھی بھی اس بیگ کو اپنے سے دور نہیں رکھتا ایون سوتے ہوئے بھی نہیں لیکن اب بھی اس کی زنگی کا یہی سٹائل تھا کہ اپنے سیکرٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے زنگے گزارنا دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کا خیار رکھتے تھے لیکن اب آسکر اپنے راز کو چھپاتے چھپاتے بہت نانگ آ چکا تھا وہ سونے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے راز کا پتا چال جائے تو وہ تھوڑے ہی عصے میں بیٹ مین کی طرح پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا اس کی اوپر بہت سے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے لیکن اس کی ماں نہیں مانتی وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس راز کے بارے میں دنیا کے لوگوں کو پتا چال گیا تو وہ اسے کھو دے گی لیکن ایک دن آسکر کا صبر ختم ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو بغیر بتائے گھر سے نکل جاتا ہے پھر وہ ایک میجک شو میں چلا جاتا ہے جہاں لوگوں کے ٹیلنٹ کو دکھائے جاتا ہے یہاں آسکر اڑ کر دکھاتا ہے تو یہ شو بھی ہٹ ہو جاتا ہے اور آسکر بھی کافی مشہور ہو جاتا ہے اس کی ماں بھی یہ شو دیکھ لیتی ہیں اب اس کی ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کافی لوگ وہ شو دیکھ چکی ہوتے ہیں اور آسکر کو بھی کافی لوگ جاننا شروع ہو جاتے ہیں اگلے دن آسکر ڈیورڈ سے ملتا ہے جو کی ایجنٹ ہوتا ہے وہ آسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں مشہور ہونے میں مدد کر سکتا ہوں ہم بہت بڑے بڑے شو ارگنائز کریں گے جس سے تم پیسہ کماؤگے اور مشہور بھی ہوگے وہ آسکر کو ایک گھر دیتا ہے اور اسے کنٹریکٹ پر سین بھی کروا لیتا ہے اس کے بعد یہ بڑے بڑے شو کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسکر ایک فیمس پرسنیلٹی بن جاتا ہے اب آسکر کو ایک نام دیا جاتا ہے جیسے کہ باقی سپر ہیروز کو دیے جاتے ہیں اس کا نام تھا مین ویڈاوٹ گریوٹی اب آسکر امیر بھی ہے وہ فیمس بھی لیکن اسے ریلائز ہوتا ہے کہ اس کے بچمن کا خواب بیٹمن بننا تو پیچھے ہی رہ گیا میں تو صرف اکٹ پتلی بن کے رہ گیا ہوں جیسے لوگ اپنی جوائیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اب اسے برا لگنے لگتا ہے یہ سب اسے نہیں چاہیے حالانکہ وہ بڑے بڑے شو کر رہا تھا اس پر بکس لکھی جا چکی تھی اور میکزین بھی اور کچھ ڈاکومنٹریز بھی اس میں اس کی ماں اور نانی کو بہت برا پیش کیا گیا تھا یہ بات بھی آسکر کو بہت بری لگی تھی اس کے شو جاری تھے پھر آخری شو میں اسے انجل کا لباس پنائے جاتا ہے اسے یہ برا لگتا ہے اور وہ شو میں ہی لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ یہ سب چھوڑنے جا رہا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو بتاتا ہے کہ بس میرا کام یہی تک تھا مجھے مشہور نہیں ہونا ایجنٹ اسے سمجھاتا ہے لیکن آسکر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جا کر بتا دو کہ مین ویڈاوڈ گریفٹی مر چکا ہے یا ہوا میں کہیں اڑ گیا ہے پھر وہ اپنی ماں کو بھی الویدہ کہہ دیتا ہے اس کے بعد اگلے دن نیوز آ جاتی ہے کہ مین ویڈاوڈ گریفٹی مر چکا ہے اب آسکر کی ماں اکیلے رہنا شروع کر دیتی ہے پھر کئی لوگ آسکر کے باہر میں پوچھنے آتے ہیں لیکن وہ انہیں کچھ نہیں بتاتی پھر کئی سال گزر جاتے ہیں اور آسکر کی ماں نتالیہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے آسکر ابھی زندہ تھا اور وہ الگ لاسٹیل سے زندگے گزار رہا تھا اس نے کافی بڑی داڑی رکھ لی تھی اور وہ ویل چیئر پر رہتا تھا اس نے اسے بچپن میں دیا تھا وہ دون ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اگاثہ اپنی زندگی سے سٹیسفائی نہیں تھی اسے بہت سارا پیسہ چاہیے تھا وہ اسی ہوتل میں مردوں کے ساتھ آتی تھی جسے دیکھ اور آسکر کو بہت برا لگتا تھا آسکر کافی دفعہ اپنے دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن اگاثہ اب بدل چکی تھی اس لیے وہ اس کی باتیں اگنور کرتی ہے اگاثہ کے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دکھوں میں زندگی گزاری تھی اور آسکر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور دونوں شادی کر لیتے ہیں پھر وہ اسی گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بچپن میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے